جی بلکل یہ کشمیر کا محلو ایک فیسٹیوال ہی ہے ہم بھی اپنے رشتداروں کو بلاتے ہیں اپنے دوستوں کو اس سیزن میں بلاتے ہیں ادھر تاکہ وہ بھی انجائی کر رہے ہیں آپ بھی دیکھتا ہوگی سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی اسی کلٹیویشن پہ ہیں کر رہے ہیں انجائی کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ رہے ہیں مزے کر رہے ہیں ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ ہم اپنی کھیل سے یہ جو ریڈ گولڈ ہے کشمیر میں فیمس ہے جو خالی ادھر ہی اکتا ہے پاپور کی زمین میں اکتا ہے کھالی باکی کہیں جگہ اس کی پروڈکشن نہیں ہوتی ہے جو میرا نام سائزان گینی ہے میں آلتو باک پاپورا سکالو پر ہوں جو یہاں پہ کلٹیویشن سٹارٹ ہوتا ہے یہ ٹوانٹی فرس ٹوکمبر سٹارٹ ہوتا ہے جو منمام ٹھپین ڈیز کے لئے رہتا ہے اس سال جیادہ پروڈکشن نہیں ہوئی پچھلے سال تھی تھوڑی سی کام ہی ہے ابھی تو پچھلا پہنچ سال سے پہلے جو کلٹیویشن ہم بہت اچھی ہو رہی تھے ایسے سے جیسے آپ دیکھ رہے ہو آج جا فران کے پھول ایسے سے تین بار رکھتے تھے مطلب تین ٹائم ہم چڑھتے تھے اور پھر اٹھا کے لے جاتے تھے یہ پھول ابھی آج کل کی پروڈکشن آپ بھی دیکھ سکتے ہو کہ ہی کئی جگہ ہے تھوڑی تھوڑی پروڈکشن ہے زیادہ بھی نہیں ہے پچھلے سال سے کام ہی ہے ہاری فیملی تو پہلے جو آج سے دس پندرہ سال کے سوپ سالہ کلٹیویشن جو بھی کچھ آتا تھا تھا اسی سے آتا تھا آج تو ہم باقی بزنیس بھی سٹار سے ماشاءاللہ میں جوب بھی کرتا ہوں میرے ابو کو بیف بزنیس اچھا چاہتا چاہتا ہے اس کے زیادہ ڈیپینڈن نہیں ہے آج لوگ ان کو بھی پاتا چلا ہے کہ ابھی کالٹیویشن بہت کام آ رہی اگر اس پر ڈیپینڈن رہے تو کھانا پینا تو پھر آسان نہیں ہوگا میرا نام ہے آجاد آمد باتھن ہم رہتے ہیں سامبورا الچباگ پامپورو کا علاقہ ہے اس میں ہم رہتے ہیں اور ہم یہ زافران کا کھٹی باڑی کرتے ہیں جو مندبن ایک بہت سالوں میں تھوڑا جو محنت کرتے ہیں تو تھوڑا نکلتا مگر جو پہلے نکلتا ہے اچھے ملے تو تھوڑا مو فرمیت کا بھی چینگ ہو گیا ہے باقی جو محنت بھی اتنا نہیں ہوتا ہے جو پہلے ہوتا ہے ملے نکلتا نہیں ہے جو آگر ہوتی اس ملے مذوری کرتے ہیں ملے مذور لگاتے ہیں ملے کنا لوگ کم چکم چار پانچ ہزار لگتے ہیں وہ واپس اتنے نہیں آتا ہے اس میں لوگوں کو یہ تھو� گیا یہ تقریباً گرام چار سوک ساڑھے چار سوک مگر پھر واپس آگیا ہے کم سے کم اس کو ایک گرام میں کم سے کم تین سوک سے اوپر اوپر ریٹ ہونا چاہیے یہ تو خاصیت جو ہے نا یہ کشمیری کہوہ ہم جو پیتے ہیں اس میں لگتا ہے جو ہمارے جو وازوان ہے کشمیری وازوان اس میں میں جو باہر کے لوگ آتے ہیں وہ ٹیکہ لگاتے ہیں مندروں میں یہ جو یہ ہے نا یا مندب دوائی میں یہ لگتا ہے وہ یہ بڑیا چیز ہے ہماری کوشش رہتی ہے کہ ڈیفرینٹ کرافٹ جس پر ڈیفرینٹ چیزن کے بیٹھ میں گرو ہوتی ہیں تو ہم فارما کچھ کنیکٹر ہمارا رہتا ہے لیکن آج جہاں جس فیلڈ میں خدا ہوں اس فیلڈ کو میں کوشش کرتا ہوں کہ ریگلولی منٹر کروں کیونکہ اس کے ساپ کارم جو اس کے بیٹھ میں ہیں پچھلے سال ہم لوگوں نے یہاں پر کارم خود لگائے ہیں کیونکہ کسی وقت ہمارے کسانوں سے جو فیڈ ویک آتا ہے کہ کارم کیسا ہونے چاہیے پھول کیسے نکلیں گے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں چاہے انٹرگریٹی نیوٹرینٹ منیجمنٹ کے لحاظ سے ہو چاہے آئی ٹی ایم کے لحاظ سے ہو چاہے ایریگیشن کے لحاظ سے ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس خیت میں ہم اس وقت یہاں کھڑے ہیں کئی سال جہاں تک بھی پھول کھلے ہیں انیشنل سٹیجز کے اوپر یہ ڈیلے ہوا تھا کیونکہ جو پہاڑوں کے اوپر برح پڑی تھی اور یہاں بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے ٹمپریچر دیپ ہو گیا تھا اور کسان جو تھے ہمارے بھائی وہ اس چیز کا خلصہ جتار تھے کہ شاید اس نے لارڈ پوائنٹ بھی پھول نہیں نکلیں لیکن ہمیں ان کو اس وقت بھی بیوارت کی تھی کہ جس وقت اس کو آپریمومٹ ٹمپریچر 19 سے 21 دگری کا ٹمپریچر ملے گا اس وقت زمین کے اند جتنے بھی پھول دینے والے پھول دینے والے پھول دیں گے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس نیشنل ہائیوے کے گرد و نوا میں جتنے بھی ٹوریسٹ ہزارات ہمارے پورے ملک سے یا بیرونے ملک سے آ رہے ہیں وہ کٹو میں کھڑے ہو رہے ہیں پھوڑو کھنٹو آ رہے ہیں لوگوں سے انٹریکشن کر رہے ہیں اور خوشی ہوتی ہے کہ جس وقت اگری ٹوریزم کی ہم اگر بات کریں تو آپ نے کسانوں کو اس کے ساتھ جوڑ کے رکھیں اور ہماری گورنمنٹ کی برپور کو اپسیس رہے گی کہ ہمارے کسانوں کی پھلاو گابودی آگے آنے والے وقت میں اور اچھے طریقے سے کس طریقے سے ہو سکتی ہے چاہے وہ ایریگیشن کے لحاظ سے ہو چاہے ایریا ایکسپینشن کے لحاظ سے ہو یا کارم ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے ہو ان تمام چیزوں تک شرد و ملٹی بات کرے گا اور انشاءاللہ کسانوں کے مشکلات کو فیچر میں حل کرے گا انشاءاللہ جو میرے اب ابھی کیونکہ سات بار فیلڈ سے جب تک ایک فیلڈ سے سات بار پھول پکنا ہوں تو کمنٹ کرنا اچھا نہیں ہے لیکن جو میرا اپنا ماننا ہے جو ویجلی میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے تمام سالوں کی مناسبت سے اچھی قراب ہوگی جہاں جہاں بھی پھول دینے والی قراب ہوگی جہاں لوگوں نے کارم لگائے ہوں کے ملٹی بلکیشن کے لیے وہاں تو پھول نہیں آئیں گے لیکن جہاں جہاں پہ بھی ہم لوگوں نے اس کی ریجوملیشن ہ ہمارے کسانوں نے جو مینت کی ہے اس مینت کا انتیجہ اللہ تبارک اللہ نے ان کو دیا اور میں اللہ تبارک اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس سال شاید وہ ہسٹری درہائی جائے گی کہ جو پرانے وقتوں میں جو خواب شرمندہ تعبیر ہوا کرتا تھا کہ کشمیر کا سیحفران دنیا کا نمبر سیحفران ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پیچھے تین دن سے ورل فوڈ ڈیلی میں کر رہے تھے وہاں پہ ابھی ہمارے کشمیر کے سیحفران کی سرحانہ نیسٹ اور انٹری اس لیول پر کشمیر کے سیحفران کی سرحانہ ہے وہ ہر آدمی نے کی اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے کشمیر کے سیحفران کو پرموٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کسانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں سنیے میں آپ کو یہ گزارش کروں ہمارے کسانوں کا جو فیڈ بیک ہے وہ بلکل ٹھیک ہے دپارٹمنٹ اف اگری کلٹر میکینیکل ایڈگیشن کے ساتھ مل کے اور پوری ایڈبیل ایڈمیسٹیشن مل کے ہم لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی کرٹیکل سٹیجز کے اوپر ایڈگیشن کی روڈ پڑتی ہے جو ہم نے اس میں کچھ کام بکایا جات کرنے ہیں وہ بور ویل جو ہیں وہ کھو دے جائیں اس کے بعد مائریشن سسٹم اس میں انسٹال کیا جائے تاکہ بکتن فا بکتن جتنے بھی کرٹیکل سٹیجز ہیں اس کے اوپر کسانوں کو اس ایڈگیشن فیشلٹی سے کسان جو ہیں وہ اس کا فائدہ لے پائیں اور ہماری یہ انڈسٹری جو ہے ہماری یہ سمجھ جو ہے ہماری یہ ہیڈیٹیج کراپ جو ہے ہمارا سار جو ہے ہمیشہ فکر سے انچہ رہے ہیں